ایک بریکنگ نیوز اپڈیٹ ہے جہاں پر دنیا کے سوپر پاور امریکہ کے اندر راجنیتک آئیستیرتہ کا دور شروع ہو گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ راشت پتی ڈونال ٹرمپ کے خلاف مہا بیوگ چلانے کے پرست آپ کو منجوری مل گئی ہے دراصل دوستو کیا ہے بڑی خبریں دیکھیں کر کے ساری بریکنگ نیوز اپڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے لیکن اگر آپ بھی پردھانمتی نیند مودی کے ویسوی کوٹ نیتی کا سمرتن کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریے لائل ورن کو دبائیے چلال کو سبسکرائب کریے اور گھنٹی کو دبائیے ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہی ہے دراصل دوستو ایک بریکنگ نیوز اپڈیٹ ہے جہاں پر امریکہ کے سانسدوں نے پہلی بار راشپتی ڈونالڈ ٹرم کے خلاف مہابیوک پرکریا کو آگے بڑھانے کے لیے ووٹ ڈالا ہے اور ووٹنگ کے اندر امریکہ کے سانسد نے راشپتی ڈونالڈ ٹرم کے خلاف مہابیوک چلانے کے پرستاپ کو منجوری دے دی ہے مہابیوک پرستاپ کی پرکریا کے دوران جب ووٹنگ شروع ہوئی تو مہابیوک چلانے کے پرستاپ کے سمرتن میں 232 لوگوں نے ووٹ ڈالے جبکہ ویروت کرنے والے لوگوں کی سنکھیہ 196 تھی یعنی پرستاپ کو پاریت کر دیا گیا ہے جس کے بعد مہابیوک چلانے میں جاری اوبچاری پرکریا کی شروعات کی جائے گی اور ڈونالڈ ٹرم پر لگے آروپوں کی جانچ کی جائے گی دراصل دوستو ٹرم پر آروپ ہے کہ انہوں نے اپنے ویرو دی جو راشپتی کے چناپ میں ان کے خلاف چناپ لڑنے والے ہیں ان کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے یوکرین گیس کمپنی میں برشتاچار کے معاملے کو لے کر یوکرین سرکار پر دباب بنایا تھا اور اپنے پرتی دوندی کے خلاف برشتاچار کے آروپ لگانے کو لے کر انہوں نے اپنے راج نتیق پد کا اور امریکہ کے راشپتی پد کا گلت استعمال کیا تھا جس کے بعد اس کی جانچ پرکریاں شروع کر دی گئی ہم آپ کو بتا دے کہ مہابیوک چلانے کے برشتاپ کو منجوری دینے ماتر سے ڈونالڈ ٹرم کی سرکار نہیں گر جائے گی دراصل ڈونالڈ ٹرم کے خلاف اب جانچ کی جائے گی اور جانچ کے ثبوت جھٹائے جائیں گے اور اس کے بعد آگے کی پرکریاں آگے کی پرکریاں بڑھائی جائے گی ہم آپ کو بتا دے کہ ڈونالڈ ٹرم سے پہلے بھی کئی امریکہ کے راشپتی کے خلاف مہابیوک پرستاپ لائے گیا ہے لیکن ابھی تک پورا مہابیوک پرستاپ پاریت نہیں ہو پایا ہے اسی طرح سے کیول دوسرے اور تیسرے اسٹیپ تک جا کر مہابیوک پرکریاں ہمیشہ ختم ہو گئی ہے اور سائر ڈونالڈ ٹرم کے ساتھ بھی ایسا ہوگا یعنی ان کے راشپتی بنے رہنے پر ابھی کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر پورا ابھی پکش ایک جھٹ ہو گیا ہے پاکستان میں اور امران خان کو چنوٹی دی دی ہے دراصل دوستو پاکستان کے مولانا کے دوارہ امران خان کے خلاف کیے جا رہا ہے پردیشن کو لے کر یہ بریکنگ نیوز اپریٹ آئی ہے جہاں پر مولانا نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امران خان نے اگر دو دن کے اندر اپنا استیفہ نہیں دیا تو پورے پاکستان کے اندر استیتی خراب ہو جائے گی یعنی صاف طور پر پاکستان کے اندر اب راجنیتی کی طور پر اٹھا پٹک دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کا سیتا پر بھاپ پڑے گا بلوچستان اور پاکستان ادھکریت کسمیر کے اندر جہاں پر یہاں کے لوگوں کو بھی پاکستانی سرکار سے آجادی کے لیے ابھیان چلانا چاہیے اور اس سے پہلے بھی کئی بار چیزیں سامنے نکل کر آتی ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے کہ پیوکی اور گلکٹ بلڈستان کے لوگ پاکستانی سرکار سے آجادی مانگ رہے ہیں اور ایسے میں دوستو پاکستان میں جس طرح سے راجنیتک آئی ستیرہ بڑھ گئی ہے اس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سینہ سرکار میں دکھل دے سکتی ہے اور تکتہ پلٹ کر کے سرکار کی سکتیوں کو اپنے آدھین کر سکتی ہے اور ایک اور بڑی خبر ہے جہاں پر کسمیر نہیں پاکستانیوں کو چاہیے کھانا بیروجگاری اور مہنگائی سے جوج رہے ہیں لوگ دراصل دوستو گیل اپ انٹرنیسنل کے ایک ریپورٹ میں کھلاسا ہوا ہے کہ پاکستان کی جنتہ کو کسمیر کی نہیں بلکہ ان کی سب سے زیادہ اپنے آپ کی چنٹہ ہے جس طرح سے آسمان چھوٹی ہوئی مہنگائی ہے اور بیروجگاری لگاتار بڑھ رہی ہے پاکستان کی جنتہ کو کسمیر نہیں بلکہ مہنگائی اور بیروجگاری سے مکتی چاہیے دراصل دوستو یہ بریکنی نیو تبلیٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان اپنی جنتہ کو کسمیر کے مدے مول جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن گیل اپ انٹرنیسنل نے ایکانومک کرائسیس کو لے کر پاکستان میں یہ ریپورٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے مانا ہے کہ پاکستان کے اندر 53% لوگوں کا ماننا ہے کہ دیس میں سب سے بڑی سمسیاہ آرچوستہ اور بہتی ہوئی مہنگائی ہے کسمیر کے مدے کو لے کر کیول 8% پاکستانیوں کو اس بات کو لے کر سہمتی ہے یعنی کل ملا کر پاکستان کے اپنے جنتہ اپنی سرکار سے ناراج ہے اور پاکستانیوں سے اپنی دیس کی سرکار نہیں سمل رہی ہے لیکن ان کو پیوکے اور بھارت کا کسمیر چاہیے جس کے بعد یہ بڑا کھلاسہ ہوا ہے اور پاکستان سرکار کے بھی پول کھل رہی ہے ہم آپ کو بتا دے کی پاکستان عدی کرت کسمیر کو بھارت اپنی سیماوں سے جوڑنے کے لئے جلد ہی بڑے قتم اٹھا سکتا ہے اور اس دوران یہ بڑی خبر آئی ہے ایک اور بریکنگ نیوز اپڈیٹ ہے جہاں پر دوستو اسرائیل نے تمام طرح کے ویروت کے باوجود ویسٹ بینک کے اندر اپنے تیرہ ہجار سیلٹر ہاؤس بنائے ہیں اور اپنے لوگوں کو بسانے کی پوری تیاری کر دی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ اسرائیل اور پیلستین کے بیچ میں ویسٹ بینک کا ایک ایسا بڑا علاقہ ہے جس کو لے کر لگاتا ریوات چلتا رہا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ ویسٹ بینک ایک ایسا چھیتر ہے جس کو لے کر جوڑن سعودی عرب اور بھی اسلامی دیسوں نے اپنا عدی کار ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور پیلستین بھی ویسٹ بینک پر اپنا عدی کار جمانے کی بات کرتا ہے لیکن اسرائیل نے ان سبھی ویروتوں کو نکارتے ہوئے اپنی سرکار کی اور سے بڑا قدم اٹھایا ہے اور تیرہ ہجار سیلٹر ہاؤس ویسٹ بینک میں بنائے جائیں گے جہاں پر اسرائیل کے اپنے لوگ جا کر بسنے والے ہیں اور کچھ دنوں میں ویسٹ بینک کا پورا عراقہ اسرائیل کے اندر آ جائے گا اور اسرائیل نے اپنی سینہ کو بھی بھیجنا سروع کر دیا ہے ایک اور بڑی خبر ہے جہاں پر امریکہ کی سانسد نے پردھانو تی نیلد موڈی کی جم کر تاریف کی ہے کسمیر مدے کو لے کر انہوں نے دارت نیل ستر ہٹانے کا بھی جم کر سمرتن کیا ہم آپ کو بتا دے کہ واسنگٹن سے یہ بڑی خبر ہے جہاں پر امریکہ کے پرحاف سالی سانسد نے جمہو کسمیر کے سمیدھان کے آئی ستھائی انوچیت کے پردھانوں کو رد کرنے کو سہاسی قدم بتایا ہے گروہوار کو پی ایم نیلد موڈی کی سارانہ کرتے ہوئے سانسد جارج ہارڈلنگ نے سانسد میں کہا کہ پردھان منتری موڈی اور سانسد نے جو قدم اٹھایا ہے ان کی اوسکتہ ان کو تھی اور چھیتر کے اندر دیرگ کالک استھائی وکاس اور لوگوں کے جیونگ ستر کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے قدم اٹھانے بہت جروری تھے اور اس کی سارانہ کرتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کے سانسد دکھائی دے رہے ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ ڈونالڈ ٹرم پارٹی کے جتنے بھی سانسد وہ بھارت کے سمر تک رہے ہیں کوئی پر دوسری اور امامہ کی پارٹی یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کے جتنے بھی سانسد ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھارت کے خلاف بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ایسے میں اگر ڈونالڈ ٹرم ایک بار فیر سے راشپتی بنتے ہیں تو بھارت کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے ایک اور بیکنگ نیوز جہاں پر کس میر مدے کو لے کر چین نے جو بیان دیا ہے اس پر بھارت نے اپنی کڑی پرتکریہ دینی شروع کر دی ہے دراصل دوستو چین کی اور سے بھارت کے کس میر مدے کو لے کر ایک ٹپنی کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ بھارت نے کس میر کو دو حصے میں باتا ہے جو پوری طرح سے گلت ہے ہم آپ کو بتا دی کہ پھر ساسنیک طور پر کس میر کو دو یونین تیریٹری بنا دیا گیا ہے جس کو لے کر پاکستان کے ساتھ ساتھ اب چین بھی باکھ لاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چین کی اور سے یہ جو بیان آیا ہے جس پر بھارت سرکار نے بھی اپنی ٹپنی کر دی ہے دراصل دوستو چین اس طرح کے بیان دے کر بھارت سرکار پر دباب بنانے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بھارت اس کے ساتھ ویپاریک سمبندوں کو اور زیادہ مجبوط کرنے کے ذات ہی چین کو ویپاریک سمبندوں کے اندر ریایت دے دے تاکہ چین اس طرح کی بیان واجی نہ کرے لیکن بھارت اب چین کی استدھی کو پورا سمجھ گیا ہے اور جلد ہی چائنہ کے است اس دورے مابدند کو تکڑا جھٹکا دینے کے لیے موڈی سرکار پوری تیاری کر چکی ہے دراصل دوستو چین کو تکڑ دینے کے لیے موڈی سرکار نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ بڑھایا ہے اور جلد ہی امریکہ بھارت کے اندر بڑا نیویس کرنے والا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کے نیویس کے ساتھ ہی چین بھارت کے بارڈر ماملے کو لے کر کبھی بھی دخل اندازی کرتا ہوا دکھائے نہیں دے گا کبھی پہلے ہی امریکہ نے چین کو بڑی چنوٹی دے رکھی ہے اور یہاں تک کی کئی سارے مددے کو لے کر چین کو ہمیسہ امریکہ چڑھاتا رہتا ہے ایک اور بڑی خبر ہے جہاں پر یوگی سرکار نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے آیودھیا کیا سوندھی کرن کرانے کے لیے بھگوان رام بھبی پردیمہ لگانے کے لیے منجوری دے دی ہے دراصل دوستو رام مندر پر 18 نومبر سے پہلے فیصلہ آنا اور اس سے پہلے یوگی سرکار کی اور سے یہ قدم اٹھایا گیا جس میں سری رام کی بھبے پردیمہ لگانے کے ساتھ ساتھ انسویدھاؤ کے لیے کیبینٹ نے 4,446 کروڑ روپے کی منجوری دے دی ہے اسی کے ساتھ پی ایم لریند موڈی کے سنسدیہ چیتروارہ نسی کے اندر پریٹکو کوئی سرکار کے لیے پریٹک پولیس تھانا کی رستاپنا کی گئی ہے جبکہ پردیس کے اندر 28 نئے وکاس کھنڈوں کے سرجن کے لیے مہتبور پریوجنائے بھی پاس کی گئی ہے یوگی سرکار آیودھیا کو دیس کے اندر ایک ایسا اسثان بنانا چاہتے ہیں جہاں پر پورانک مندیر اور سنسکرٹک کی جھلک بھی ہو اور دیس کے اندر وکاس میں سب سے آگے آیودھیا دکھائی دے ہم آپ کو بتا دیں کہ آیودھیا کو لے کر یوگی سرکار کی اور سے کئی کڑے قدم اٹھائے گئے ہیں اور اسی ماملے کو لے کر اسی سلسلے میں یوگی سرکار کی اور سے 446 کروڑ روپے کو اترکت منجوری دے دی گئی ہے ایک اور بریکنی انزپریٹ ہے جہاں پہ یونائٹیڈ نیشن میں پاکستان کے رازدودھ کو پت سے ہٹانے کو لے کر گمبھیر آروق لگے ہیں دراصل دوستو سیوکت راست کے اندر پاکستان کے اسثائی پرتینی دھی مونیر اکرم کو ان کے پت سے ہٹانے کے لیے ایک مہیلا سنگٹھن نے سندھی ہائی کورٹ کے اندر یاچکا دائر کی ہے وومین ایکسن فورم نامک سنگٹھن نے اپنی یاچکا میں اکرم پر پورو کے گھرے لو ہنسا کے ماملے کا اولیک کیا ہے پاکستان سرکار ملیہا لودھی کے اسثان پر مونیر اکرم کو سیوکت راستے کے اسثائی پرتینی دھی نکت کیا تھا جس کو لے کر اکرم اسی پت پر 2002 سے 2008 تک رہ چکے ہیں اور ایسے میں یہ بڑا آروپ لگایا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ اس پر WAF نے یاچکا میں کہا ہے کہ سرکار اور ویدیس منترالے دوارا اکرم کو بطور پاکستانی راجنائی نیوکت کرنا عوید ہے اور عدالت سے آگ رہ گیا ہے کہ اکرم کے سنیوکت راست اسثائی پرتینی دھی کی بھومکہ سے ان کو مکت کرنا چاہیے ہم آپ کو بتا دے کہ اب ان کے ادھیکاریوں پر ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں جہاں پر پاکستان کو ایک ایسا ادھیکاری نہیں ملا جو کنٹروورسی سے دور ہو اور ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر جرمنی کی چانسلر چانسلر اینجلا مارکل نے کہا ہے کہ بھارت آ کر ان کو خوشی ہوئی ہے ہم اس ویسال دیش کی ویتہ کا سممان کرتے ہیں بھارت کی ویز ویتتائی بھارت کے لیے طاقت ہے دراصل دوستو جرمنی کی وائس چانسلر چانسلر اینجلا مارکل بھارت پہنچی ہے جہاں پر وہ دو دن کی یاترہ کے لیے بھارت کے ساتھ جرمنی کے سمبندوں کو مجبوط کرنے کی کوشش کریں گی اور ایک اور بڑی خبر لے لیتے ہیں جہاں پر تردھان منتری نریندر مودی نے کہا کہ جرمنی اور بھارت پاکستان اسارو اسارو میں سنکیت دیتے ہوئے کہا ہے کہ آتنگوادی فیلانے والے دیشوں کے خلاف تاروائی کرنے کے لیے ایک جھوٹ ہے اور دونوں پارٹی اپنے اپنے دیشوں کے ویکاس کے لیے بھی پرتیبت ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ جرمنی اور بھارت کے بیچ میں کئی سارے سمجھوتوں پر سائن ہوا ہے جہاں پر بھارت اور جرمنی ٹیکنالوجی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور جرمنی کے ساتھ بھارت کلائیمٹ ایکسن کے فریم ورک کو بھی تیار کر رہا ہے جس کا جلد ہی نجارہ دیکھنے کو ملے گا دراصل دوستو جرمنی اور یوروپین یونین کے دیش چاہتے ہیں کہ بھارت ان کے ساتھ مل کر پریہ ورن کے اندر پروڈیوشن کو کم کرنے کی استطیق کو اور زیادہ سردڑ روپ سے آگے لے کر آئے اور ایسے میں بھارت نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایوروپین یونین کے ساتھ ان کی باتچیت اچھی رہے اور بھارت اپنے سمبندوں کو اور زیادہ گھنشت ان دیشوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہے اور اسی سلسلے میں اینجلا میکل کے ساتھ جو باتچیت ہوئی ہے یا آگے آگے آنے والے دن کے اندر بھی بھارت کو اچھا فائدہ پہنچا سکتی ہے آپ کو ایک خبریں کیسی لگی لال بیٹن دبائیے چینل کے سبسکرائب کریے گھنٹی کے دبائیے ہمارا سزاگاتار بنے رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا چینل جے ہند جے بھارت وندے ماترام کمنٹ باکس میں لکھ کر آپ ضرور بتا سکتے ہیں کہ ری سی پی میں بھارت کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دراصل دوستو ری سی پی ایک سنگٹن ہے جس میں چھے آنے دیس کے ساتھ ساتھ ایسیان دیس کے سموہوں کے بیچ میں ویپار کے معاملے کو لے کر کچھ سندھیا ہونے والی ہے جس کے تحت چھے دیس اور ایسیان کنٹری مل کر ایک دوسرے کے دیس میں سامان کو بھیجنے کے لیے سوطنتر ہو جائیں گے اور کسی کو دوسرے دیس کے اندر ٹیکس نہیں دینا پڑے گا حالانکہ بھارت چین کے معاملے کو لے کر بہت جدر سنجیدہ ہے اور بھارت چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ نیک نیا نیگوسییشن کیا جائے کیونکہ اگر چین کو بھارت میں فری میں سامان بھیجنے کی اجازت دے دی جائے تو بھارت کا پورا مارکیٹ چین کے سامان سے بھر جائے گا اور بھارت سرکار ایسا نہیں چاہتی ہے اس کو لے کر لگاتار بات چیت کا دور جاری ہے آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کمینڈ بکٹ میں جرور لکھئے گا ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہیے گا دیوڑے رہنے گرے سبھی دوستوں کا بہت بہت دونیوار آپ لوگ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا چینل جائے ہند جائے بھارت ون دیوانت رم